موسیقی 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 یہاں پر ہمیں اسے پکاتے ہوئے دو سے تین میٹھ ہو چکی ہے فلیم کو ہم نے یہاں پر جو ہے لو کر لیا ہے اگر آپ کے پاس کری لیوز یہاں پر ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہاں پر ہم اسے لو فلیم پر کم سے کم تیرہ سے پندر میٹھے ہم یہاں پر اس کو جو ہے پکائیں گے یہ بالوں کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اسے بلکل بھی جلانا نہیں ہے بیچ بیچ میں ہم اسے چلاتے رہیں گے اور یہاں پر ہمیں اسے پکاتے ہیں بیس مند ہو چکی ہے ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے اب ہم اس اوئل کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس کو استعمال کریں گے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اوئل اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو چلیے بینا کسی دیری کے ہم اس کو جو ہے ایک بال میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو چھان لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کانچ کا جو ہے بول لیا ہے اب ہم اس ایک چھلنے کی سہایتہ سے اس کو جو ہے یہاں پر چھان لیں گے آپ اس اوئل کو چھ مہینے یا پھر سال بھر تک بھی سٹور کر سکتے ہیں یہ بالوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ یہ سبھی انگریڈینٹ جو ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اب ہم یہاں پر ایک انگریڈینٹ اور بھی ڈالیں گے جو ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہاں پر ہم نے ویٹامین ای کے کیپسول لیے ہے یہ ریڈ کلر میں بھی آتے ہیں اور گرین کلر میں میں نے دونوں آپ کو دکھا دیئے ہیں چار کیپسول ہم نے اس میں یہاں پر ڈالے ہیں یہ بالوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں یہ ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس سیڈیوم تب تک کے لئے اللہ حافظ